بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما دیجئے بے شک مجھے روکا گیا فرما دیجئے بے شک مجھے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا قل فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا تب میں بھٹک جاؤں گا اور میں نہیں ہوں گا ہدایت یافتہ لوگوں میں سے تب میں بھٹک جاؤں گا اور میں نہیں ہوں گا ہدایت یافتہ لوگوں میں سے فرما دیجئے بے شک میں ایک واضح دلیل کروں اپنے رب کی طرف سے اور تم نے اس کو جھٹلایا ہے تم نے اس کا انکار کیا ہے میرے پاس نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے جس میں تم جلدی کر رہے ہو نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے اختیار میں یقص الحق اللہ تعالیٰ حق کو بیان فرماتے ہیں وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قُلْ فرما دیجئے لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِرُونَ بِهِ لَخُذِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فرما دیجئے اگر بے شک میرے پاس ہوتا جس میں تم جلدی کر رہے ہو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں لا يَعْلَمُ هَا إِلَّا هُو نہیں جانتا اس کو کوئی مگر وہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَفَتٍ إِلَّا يَعْلَمُ هَا اور نہیں گرتا کوئی بھی پتتا مگر وہ اس کو جانتا ہے وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ اور نہ کوئی دانہ زمین کی تاریخیوں میں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشکی مگر سب ایک واضح کتاب میں ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَخَّاكُمْ لِلَّيْلِ اور اللہ وہ ہے جو تمہیں رات میں قبضے میں لے لے لیتا ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اور جانتا ہے جو کچھ کے تم کرتے ہو دن میں ثُمَّ يَبَعَتُكُمْ فِيهِ پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے اس میں یعنی دن میں لِيُقُنْ وَعَجَرٌ مُسَمَّا تاکہ پوری کی جائے مُقررہ مُدَّد ثُمَّ إِلَيْهِ مَفْجِعُكُمْ پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا دُونَ تم تعملون پھر وہ تمہیں بتا دے گا باخبر کر دے گا جو کچھ کے تم کیا کرتے تھے آج کی جو ہماری آیات مبارکہ ہیں ان میں پہلی جو آیات ہیں یہ توحید کے عنوان پر ہیں اور اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے اور اعلان کروایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک مجھے روکا گیا ہے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا معدودان بافلہ بط بغیرہ یا آگ ہے یا چاند ستارے ہیں یا دیگر جن چیزوں کی پرستش کی گئی ہے اور زہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دیس سے روکا گیا ہے ساری عمت کو اصل میں اس سے روکا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے وہ تو غیر اللہ کی پرستشکاری نہیں سکتے تھے تو اصل میں روکنا اور انسانیت کو مقصود ہے کہ ہمیں روکا گیا ہے اس سے جن کو تم اللہ کے کہ ہمیں عبادت کریں اس کی جن کو تم عبادت پکارتے ہو اللہ کے سوا فرما دیجئے میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا اور اگر میں نے ایسا کیا تب تو میں بھٹک جاؤں گا میں بہت جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار نہیں ہوں گا اس میں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ توحید میں انسان کو کامل اور خالص ہونا چاہیے اللہ جلہ شانوں کی جو صفات ہیں وہ اللہ جلہ شانوں کے علاوہ میں نہیں ماننی چاہیے آپ فرما دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر ہوں اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تم اس کو جھٹلا رہے ہو وہ واضح راستہ وحی کا راستہ ہے نبوت کا راستہ ہے اور واضح اس لیے ہے کہ اس پر موجزات موجود ہیں جو اس کے لیے دلیل ہیں اور میرے پاس نہیں ہے جو تم جلدی کر رہے ہو تم کہتے ہو کہ اگر تم واقعی نبی برحق ہو اور ہم نہیں مانتے تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو تو تمہارا یہ کہنا کہ تم وہ عذاب لے آؤ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے میرے بس میں نہیں ہے حکم تو صرف اللہ جلہ شانوں کا ہی چلتا ہے اور اللہ تعالی حق کو بیان فرماتے ہیں اور اللہ تعالی بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں اور فرما دیجئے اگر میرے بس میں ہوتا جس میں تم جلدی کر رہے ہو الوکتہ فیصلہ کر دیا جاتا میرے اور تمہارے درمیان اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب خوب جاننے والے ہیں اور اس کے بعد کی جو آیات مبارکہ ہیں اس میں اللہ تعالی کے علمِ کامل کو اور علمِ غیب کو بیان فرمایا گیا ہے فرمایا غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں اب یہ بات ہے کہ غیب کس کو کہا جاتا ہے تو یاد رکھئے جو چیز اسباب کے ذریعے سے آدمی کو آسل ہو قرآن کی استعلہ میں شریعت کی استعلہ میں وہ علمِ غیب نہیں رہتا ہے علمِ غیب نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے چاہنے سے حاصل ہوا اللہ تعالی کا علم دہر اسباب کے ہے جو بندوں کو علم اللہ نے عطا فرمایا وہ اسباب کے ساتھ ہے جیسے انبیاء کرام کو اللہ تعالی اپنی قدرت سے اپنے فضل سے علم عطا فرماتے ہیں وحی کے ذریعے سے یا دیکھ بندوں کو اللہ تعالی کوئی چیز الہام فرما دیتے ہیں یا اسی طرح دنیا میں دیگر جو ذرائع ہیں مثلا یہ کہ دنیا میں بارش کا نظام کب بارشیں ہوں گی کتنی بارشیں ہوں گی اور اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے جدید آلات کے ذریعے سے معلوم کیا کیا جاتا ہے اور اسی طرح دیگر پیشنگوئیاں کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی علمِ غیب نہیں کیونکہ سب اسباب کے ساتھ ہے ذرائع کے ساتھ ہے وسائل کے ساتھ ہے آلات کے ذریعے سے ہے لہذا ان میں سے کسی پر علمِ غیب ثابت نہیں ہوتا قرآنِ پاک میں جس چیز کو غیب کہا گیا ہے بغیر اسباب کے کامل علم وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خصوصیت ہے اور جس کو ہم علمِ غیب سمجھتے ہیں تو وہ حقیقت میں اسباب کے ذریعے ہوتا ہے اس کو علمِ غیب نہیں کہتے ہیں جیسے داکتر نبز دیکھ کر اندر کی کچھ حالات کو بیماریوں کو جان لیتا ہے اور موسمیات والے اسباب کے ذریعے جان لیتے ہیں اور جدید آلات کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں بچہ ہے بچہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسباب کے ذریعے سے ہیں اور اللہ کا عطا کردہ علم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خانس ہو گیا تو جو قرآنِ پاک کا انداز ہے وَعِندَهُ مَفَاطِحُ الْغَيْبِ غیب کی چابییاں اللہ کے پاس ہیں صرف اتنا نہیں کہا کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے بلکہ صاف لفظوں میں اگلہ اعلان بھی کیا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اس غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا مگر صرف اللہ تو اوروں کی نفی بھی کر دی کہ اللہ جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس کو نہیں جانتا ہے اور باقی جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو یہ موسمیات والے اور جدید آلات والے زمین کے اندر کی جو وہ تحقیقات کرتے ہیں اور فضاؤں کے اندر کرتے ہیں اور کائنات میں جتنی بھی کر رہے ایک تو وہ اسباب کے دریئے سے ہے اللہ کا علم بغیر سبب کے ہے یہ جتنے اسباب ہیں ان سے حاصل ہونے والا علم سو فیصد یقینی نہیں ہوتا ہے یہ ذنی ہوتا ہے یہ وہم پر مشتمل ہوتا ہے یہ ایک اندازہ ہوتا ہے کبھی اس کا برقس بھی ہو جاتا ہے جیسے انسان کتنی خواہشات رکھتا ہے سائنس کی کتنی پیشنگوئیاں موجود ہوتی ہیں اسی سے پہلے اچانب کوئی ایسا حادثہ کوئی زلزلہ کوئی انفرادی موت کوئی ایسا عمرتاری ہو جاتا ہے کہ وہ سارا کچھ جو مستقبل کے بارے میں پیشنگوئیاں تھی وہ ساری دھڑم سے گر جاتی ہیں تو اللہ کا علم بغیر اسباب کے بندوں کا علم سبب کے ذریعے سے اللہ کا علم ذاتی ہے بندوں کا علم اللہ کی عطا ہے اور نمبر دین اللہ کا علم سو فیصد یقین پر مبنی ہے اور بندوں کا علم محض ایک تقمینہ ہے اور اللہ کا علم کلی ہے اور بندوں کا علم ایک جزوی سا علم ہے تھوڑا سا علم ہے ایک ذرہ ہے جیسے اگر آلات کے ذریعے پتہ چل بھی گیا کہ بارشیں ہوں گی تو یہ ہے کہ بارشیں نافع ہوں گی نقصان کریں گی اور ان بارشوں کے ذریعے آگے کس کس کو نفع پہنچنا ہے اس کو کون سے چرن پرن انسان استعمال کریں گے اور کیا کچھ ہوگا وہ تو صرف اللہ کے علم میں ہے یہ جو ماں کے رحم میں ہے یہ بیٹا ہے بیٹی ہے بچہ ہے بچی ہے اس کی عمر کتنی ہوگی یہ نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا یہ فرما بردار ہوگا یہ نافرمان ہوگا یہ امیر ہوگا یہ غریب ہوگا یہ ساری چیزیں اللہ کے سوا کون جان سکتا ہے تو اللہ کا علم کلی ہوتا ہے اور بندوں کا علم صرف جزوی سا ہوتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ انسان جانتا ہے وہ اللہ کی آتا ہے اس کا اللہ کے علم کے ساتھ تو کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے اور قرآن پاک میں دیگر جگہوں پر بھی اس بات کو مزید واضح کیا گیا ہے کہ ساری کائنات کا علم غیب صرف اللہ جللہ شانہو کے پاس ہی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے بار بار اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا جیسے اللہ تعالی سب انسانوں کے پچھلے معاملات کو بھی جانتا ہے اگلے معاملات کو بھی جانتا ہے انسان اپنے آپ سے بھی بے خبر ہے آج سے ایک سال پہلے پانچ سال پہلے ہم نے کیا بولا تھا کیا کھایا تھا کیا دیکھا تھا کیا سنا تھا آج ہم اس کو بھول چکے ہیں اللہ کے علم میں ہے کون سی نیکی کی تھی گناہ کی یہ تھی ان میں سے بھی اکثر بھول چکے ہیں اور مستقبل کے تو ایک لمحے کبھی انسان کو علم نہیں ہے تو علم کامل انسان انفرادی اور اعتماعی طور پر انسان خود اپنے بارے میں بھی انسان کو یاد نہیں رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس سب کچھ موجود ہے اور دوسری جگہوں پر ارشاد فرمایا وَمَا يَعْزُرُ عَلْرَبِّكَ مِمِّزْ قَالِ ذَرَّةِ اللہ سے تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر نظر رکھنے والے ہیں تو علم غیب اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے ان کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ اور اللہ جانتے ہیں جو خشکی میں ہے جو تری میں ہے وہ صرف اللہ کے علم میں ہے اس وقت کتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں کتنی مخلوقات ہیں جوٹیوں کا ایک پورا جہان ان کے رزق کا ایک پورا نظام اور پرندے ہیں اور چرندے ہیں اور حشرات الارضے ہیں اور جنگل کے درندے ہیں اور کیا کچھ مخلوقات ہیں ایک روایت میں اٹھارہ ہزار عالم ہیں کائنات کے جس طرح انسان ایک ان میں سے عالم ہے اسی طرح اٹھارہ ہزار ایک روایت میں چالیس ہزار عالم ہیں اور ایک روایت میں اسی ہزار عالم ہیں اور ہر عالم کے اندر ایک پورا جہان ہے اس کے اربحہ افراد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والے ہیں خشکی کو بھی جانتے ہیں طریقوں بھی اللہ جانتے ہیں جو کچھ اس میں ہے اور اللہ کا تو علم ایسا ہے ایک پتہ بھی نہیں گرتا مگر اللہ اس کو بھی جانتے ہیں ہر پتے کو پتہ کہاں گرے گا کیسے گرے گا وہ خاند بنے گا وہ بہ کر کہیں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ سے ایک پتے کا علم بھی غائب نہیں ہے اور نہ کوئی دانہ حبہ غلے کو کہتے ہیں دانے کو کہتے ہیں وہ راہ زمین کی تاریکیوں میں جب چلا جاتا ہے زہر زمین اور نہ کوئی ترچید جو تری میں ہے نہ کوئی خشک چید مگر سب کچھ ایک واضح کتاب میں موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اور قرآن اللہ کا تعارف بہت کرتا ہے کہ اللہ کو پہچاننو اللہ کا استہزار حاصل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو جھانو اس کا علم محیط اور اللہ تعالیٰ کا دھیان تمہیں نصیب ہو جائے اللہ وہ ذات ہے جو رات کو تمہیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے ایک گناہ انسان موت کی طرف چلا جاتا ہے جب انسان رات کو سوتا ہے روح اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتے ہیں اور اس کا کچھ تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے تو اللہ رات کو تمہیں قبضے میں لے لیتے ہیں اور اللہ وہ بھی جانتے ہیں جو کچھ کے تم دن میں کرتے ہو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائیں گے صبح کو اٹھا دیتے ہیں جس کی قسمت میں زندگی ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو اٹھا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی مقررہ مدت کو پورا کر لے جتنے بقیہ زندگی کے سالیں ہیں ایامیں ہیں تاکہ وہ ان کو پورا کر دے تو انسان کی موت گویا کے نیند کی طرح ہے اور انسان کی زندگی گویا کے دن کے جھاگنے کی طرح ہے یہ بھی سمجھا دیا گویا کے روز مارا انسان زندگی اور موت دونوں کا مشاہدہ عملی طور پر بھی کر دیتا ہے اور پھر اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دیں گے جو کچھ کے تم کیا کرتے تھے جیسا کہ کو ردیس میں ہے یہ تمہارے جتنے بھی عمال ہیں میں تمہارے لئے گن گن کے رکھ رہا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں بدلہ بھی عطا فرمائیں گے اور پھر فرمایا جو اپنے عمال کو اچھا پائے کہ اس کے عمال اچھے ہیں وہ اللہ کی حمد و سنا کرے اپنی نہیں تاریف بلکہ اللہ کی حمد و سنا کرے ومن وجد غیر ذالک اور جس کے عمال اچھے نہ ہوں وہ اپنے آپ کو ملامت کرے اپنے آپ کو وہ کوئس ہے کہ وہ کیوں غلط طرف جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دھیان اور اپنی قدرت کے جو مظاہر ہیں ان کے ذریعے سے اپنی پہچان اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور سب کو نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے وَصُلَّ اللَّهُ عَنَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقَرِيمِ